بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حارم رشید اور زبایدہ کا عجیب واقعہ ایک رات حارم رشید اور اس کی بی بی زبایدہ نے کچھ بحث وہ تقرات ہو گئی اتفاقاً زبایدہ کے موں سے نکل گیا ہے دوزکی حارم الرشید نے یہ سنکر کہا کہ اگر میں دوزکی ہوں تو تجھے طلاق ہے اور اسی وقت پہ دوسرے سے الگ ہو گئے لیکن چوبی حارم الرشید کو جبایدہ سے بڑی محبت تھی اس لئے اس کی جدائی سے بہت بے چین ہوا اور زملہ علماء و فضلہ کو جمع کر کے اس مسئلے کا فتوہ چاہا مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا اور سب نے مطافق ہو کر یہ کہا کہ اس بات کا خدا ہی کو علم ہے کہ حارم الرشید دوزکی ہے یا بہشتی ایک لڑکا ان علماء کی جماعت سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اگر عزازت ہو تو میں جواب دوں سب لوگ حیران رہ گئے کہ جب یہتنے بڑے بڑے علماء اس مسئلے کا جواب میں آجز ہیں پھر یہ لڑکا کیا جواب دے گا حارم الرشید نے اس لڑکے کو اپنے روبرو بلایا اور کہا کہ تم ہی جواب دو اس لڑکے نے کہا کہ آپ کو میری ضرورت ہے یا مجھے آپ کی حارم الرشید نے کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے یہ سن کر اس لڑکے نے کہا کہ پھر آپ تخت سے نیچے اتر آئیے اور مجھے تخت پر بیٹھ کر جواب دینے دیجئے اس لئے کہ علماء کا رتوہ بلند تر ہے حارم الرشید نے کہا بہت اچھا اور تخت سے نیچے اتر آیا اور وہ لڑکا تخت پر بیٹھ گیا اور تخت پر بیٹھ کر حارم الرشید سے مقاتل ہوا کہ پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ کیا آپ کبھی کسی گناہ سے پاوجود اس کی قدرت رکھنے کے صرف خدا کے خوف کی وجہ سے گناہ کرنے سے باز بھی رہا ہو یہ سن کر لڑکے نے کہا میں فتوہ دیتا ہوں کہ آپ دوزکی نہیں بلکہ اہلِ بحیست میں سے ہیں سارے علمہ پکار اٹھے کی کس دنیل سے اس لڑکے نے جواب دیا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی جس ست نے گناہ کا مقصد کیا اور پھر خود کے خوف سے اس سے باز رہا پس اس کی جگہ جنت ہے سارے علماء یہ سن کر واہ واہ کرنے لگے اور کہا کہ جن لڑکپن نے اس قدر حام و زکا کا مالک ہے وہ بڑا ہو کر نہیں مادون کس درجے کا عالم ہوگا یہ لڑکا کون تھا یہ حضرت امام صحفی رحمت اللہ آلے تھے جنہوں نے بڑے ہو کر ایمو پذیو کا تاجدار بننا ہو ان کا بچپن کی دوسرے سے ننتاز و افضل ہوتا ہے پھر جو لوگ بڑے ہو کر بھی دین سے کوئی مس نہ رکھے اور اگر ایمان دین کی مبارک شانوں میں کوئی گستاخن کرے تو کس قدر جہالت کی بات ہے ان واقعات کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ عادہ پسند آجائے اور جنب میں جانے والوں میں شمار کر دے اللہ تعالیٰ میں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے توفیق عطا پرمائے آمین خدا حافظ و خدا وانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی